دکٹر حسان مخاری سیون کے اینڈ پہ یون جنرل اسیملی کی ووٹنگ نے تو امریکن پریشر میں منظوری دے دی تھی اسرائیل کے قیام کی اور آدھے فلسطین کو اسرائیل میں کنورٹ کر دیا تھا اور باقی آدھے کو انہیں کہاتا ہے اس میں فلسطینی سٹیٹ بنے گی لیکن اسرائیلیوں کے لیے پرابلم یہ ایک تھا کہ ان کو جو علاقے دیئے گئے تھے ان میں بھی لاکھوں عرب آباد تھے اور وہ لاکھوں عرب اسرائیل کو تسلیم کرنے پر بلکل بھی آمادہ نہیں تھے ان کی طرف سے ریزسٹنس متوقع دی تو یہ ایک ڈائلامہ تھا جو اسرائیلی فیس کر رہے تھے کہ اب اس ہوسٹیل موبولیشن کو کیسے نہیں کیا باقی صورتحال تو مختلف ہوگی کیونکہ اسرائیل کی قیادت بھی موجود تھی اور اب بچارے پسرے تھے کیا آزائیم کیا سی اسرائیلی قیام کے بعد کے کس طرح سے ہم نے فیٹ کر رہا ہے اب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اسرائیلی اس پر راضی تھے کہ آدھا انہیں مل گیا تو ایسا بالکل نہیں ہے اور ان کے پلانز یہی تھے کہ انہوں نے زیادہ برقبضہ کر ایلان پاپ مشہور اسٹورین ہے اسرائیلی اسٹورین ہے وہ لکھتے ہیں کہ بن گورین نے جو لائن لگائی تھی اسرائیلی لیڈر نے خود وہ تھی کہ ہم ایٹی پرسنٹ فلسطین پر قبضہ کریں اور ایک میپ بھی جویش ایجنسی نے نائنٹین فورٹی سکس میں چھبوا کر تقسیم بھی گیا تھا کہ اسرائیل کی باؤنڈریز یہ ہوں گی اور انٹرسٹنگ لی فورٹی ایٹ کی وار کے بعد ایکزیکلی وہی باؤنڈریز اسرائیل کی بنیتا تھا اسی فیصد کا پہلے سے موجود تھا اس میں انہوں نے پارٹنر ڈھوڈا اردن کے بادشاہ عبداللہ اور نومیمبر 1947 میں گولڈا میئر سے وہ ملے جو کے بعد میں اسرائیلی کی وزیراعظم بھی بنی ایک سیکرٹ میٹنگ ہوئی کنگ عبداللہ کی جورڈن کے کنگ تھے اور اس میں انہوں نے آپس میں یہ بندر بانٹ کر لی کہ ویسٹ بینک عبداللہ لے لیں گے باقی 80% اسرائیل والا جو منصوبہ ہے وہ بینگورین لے لیں گے جو واحد ان کا اختلاف تھا وہ یورشلم کے مملے پر تھا اور اس پہ ان کی آپس میں کچھ جنگ بھی لیکن عملہ نے ان کی پہلی آپس میں ڈیل ہو چکی تھی اور جو حگانہ تھی وہ ریڈی تھی اسرائیلی آرنٹ فورس اور بینگورین کا پوائنٹ ہی ہے تھا کہ حگانہ کو یوز کر کے باقی 50% جو اپنا علاقہ ہے وہ اور اس کے علاوہ آگے جو 30% اور انہوں نے کیپچر کرنا ہے جو یو ایل نے ان کو نہیں دیا وہ وہ لے لیں گے تو جنگ جب سٹارٹ ہوئے تو اسرائیلیوں کا موٹی یہی تھا کہ ہم نے 80% فلسطین پر قبضہ کرنے ہیں بڑے اورگنائز لگے بڑا پلانٹ ہاؤڈ کا جو وہ کرنے آئے تھے وہ اس پہ فوکس تھے میں یہ دیکھ رہا ہوں ڈاک صاحب کہ کوئی پلانچ لینڈ بھی ان لوگوں نے اس طرح کا بنایا ہوا تھا یا پھر یہ بس چیزیں چلتی رہی ہیں اور وہ ہوتا رہا نہیں اوورال بلکل ان کا سارا یعنی کہ ایک ویل پلانڈ انٹرپرائز تھی ہر لحاظ سے اور جو عرب پاپولیشن کا مسئلہ تھا یا اگر چلیں بہتے ایک تو 50% اسرائیل کو ملا اس میں لاکھوں عرب تھے پھر وہ تو 80% فلسطین پر قبضہ کرنا جا رہے تھے تو اس سلسلے میں ان کے سامنے ساتھ ساڑھے ساتھ لاکھ ہرموں کی آبادی ان کے سامنے آ رہی تھی اس علاقے میں تو they wanted to remove them اور اس کے لئے انہوں نے ایک پوپر پلان منایا تھا جو اس نے بعد میں کافی کانٹروورسی بھی جنریٹ کی اس کا ناب در ہے اس کا نام دلائٹmmtں جی پلانڈ بھی جسے بھی کہتے ہیں جنریٹ بیسکلی ڈالائٹیس ڈالائٹھ ڈالائٹھ ڈی انہییو ہی بھی تو اس پلائن بھی جو تھے بیسکلی 3 سب سے پہلا پوائنٹ کہ جو یو ایل نے اسرائیل کو ایڈیا دیا ہے اس پر اسرائیلی افواج مکمل قبضہ کرلے دوسرا پوائنٹ یہ کہ جو یو ایل اسرائیل کو ایڈیا دیا اس سے باہر بھی اسرائیلی سیٹلمنٹ ان تک لنکیج پیدا کیا جائے اور وہ سارا ایڈیشنل علاقہ بھی قبضہ کیا جائے تھا کہ وہ سیٹلمنٹ بھی اسرائیل میں شامل آگئے اور تیسرا جو کانٹروورشل ترین پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ عربوں سے ان تمام علاقوں کو فورسے بلی خالی کرائے جائے بائی ہوک اور بائی کروک اور اس میں اگین ایلان پاپ کہ ایلان پاپ اپنی کتاب ایتھنک کلنزنگ اف فلسطین میں لکھتے ہیں کہ بن گورین نے اس پلان کو خود ڈائرک کریا ہے ایتھنک کلنزنگ اور جنو سائیڈ کا جو پلان تھا وہ اس کی کمانڈ ان کے ہاتھ میں دی کچھ اسرائیلی اسٹورین ہے جن میں بینی مورس وغیرہ شامل ہے وہ کہہ دے کہ یہ پلان ایک لوزلی بیس بس سٹیٹمنٹ آف انٹینٹ تھی ویگ تھا اس میں کلیر کٹ آرڈر نہیں دے گئے لیکن نائنٹی نائنٹیز میں جو اسرائیلی ڈیفنس فورسز بھی آرکائیز ڈی کلاسیفائی ہوئی ہیں اس میں بھی لکھا ہے کہ پروپر پلان تھا اور پولیٹیشنز کو اس میں اعتماد میں اس طرح نہیں لیا گیا ان کو تو ویگ ہی بتایا گیا یہ بتایا گیا کہ ہم ارموں کو ادھر سے نکالیں گے اور ایتھنک کلنزنگ کریں گے لیکن جو فوجی کمانڈروں تک برگیڈیرز تک پروپر ڈیٹس اور نیمز کے ساتھ ان کو شیڈیول دیئے گئے تھے کہ یہ یہ گاؤں اس تاریخ پر عربوں سے خالی ہونے چاہیے یہ یہ علاقہ اس تاریخ پر عربوں سے خالی ہونا چاہیے اور اس پلان پر اسی طرح ملیٹری پریسین کے ساتھ امن کیا گیا اور یہ جو فرسٹ فیز تھا لڑائی تھا اس میں سیچویشن کچھ یوں تھی کہ عربوں کی تعداد تو فلسطین میں دھگنی تھی اور بہار عرب گنٹریز بھی ان کے ساتھ سلپتی رکھتے تھے لیکن بریٹن میں تو فورٹین میں کو جانا تھا تو فورٹین میں تک آؤٹسٹ انٹرونشن تو نہیں ہوئی جو جنگ چلی دسمبر سے لے کر مارچ تک اس کا جو پہلا فیز تھا اس میں صرف ٹیرر ریزم ہوئے دونوں سائٹس نے ایک دوسرے کے ہزار بارہ سو بندے زیادہ تر بم دھماکوں مارے لیکن ان تین مہینوں میں اسرائیل نے اپنی فورسز کو مکمل آرگنائز کیا آلماسٹ پونٹی ون سے تھرٹی تھاؤزنڈ بندے وہ فیلڈ میں فولی آرمڈ پروڈیوس کر چکے تھے تو وہ تیاری میں تھے کہ یہ جنگ ہوگی ہاں ہوں گے اس میں فیصلہ کرنا اور تین مہینے انہوں نے نا ہولڈ کیا اپنا گراؤنڈ اور اپنی فورس کو آرگنائز کیا اور اس کے بعد مارچ کے اند تک پلانڈ ڈیلیٹ بھی ریڈی تھا اور مارچ کے اند پہ میسیو اپنسیو سٹارٹ کیا اسرائیلی فورسز نے اور عرب تھے ان کے پاس ایک دو فورسز عرب کی ایکٹیف تھی فلسطین میں ایک تھی عرب لیبریشن آرمی جس کی کمانڈ فاؤزی القاوب جی کر رہے تھے اس میں عرب کس والنٹیرز تھے جو بار شام سے عراق سے آئے تھے اس کی سٹریند فائف تاؤزنڈ سے سیون تاؤزنڈ کے درمیان تھے اور ایک آرمی آف جہاد تھی جو عبدالقادر حاج امین الحسینی کے فلسطینی لیڈر تھے ان کے رشتدار تھے اور اس میں ٹوٹل دو ایک ہزار بندے تھے فلسطینی مسلمان جو یہ ساؤت فلسطین میں آپریٹ کر رہے تھے اور تیسری ایک بہت ہی چھوٹی سی فورس پانچ چھ سو رضاکار مصر سے آئے تھے اخوان المسلمون کے ان کی کمانڈ مصر کے کرنل عزیز کر رہے تھے سب کچھ ملا کہ یہ سات اٹھ ہزار کی ایک موٹلی کلیکشن دی جس کے پاس خاص حسلہ ویپن اورگنیزیشن نہیں دوسری طرف اگل آگے مارچ کے انڈ تا ٹوئنٹی ون تھاؤزنڈ من فولی آرمڈ ان دا فیلڈ اور آلموست کورٹی تھاؤزنڈ ریزروس جن کی ٹریننگ پوری ہے ویپن ان کے پاس ابھی نہیں تھے مارچ کے انڈ پہ اسرائیل نے چیکو سا واقعہ سے آرمز ڈیل بھی کنکلوٹ کر لی دی اور انہوں نے اپنے آرمز کچھ سٹیش بھی گئے تھے یورپ میں تو آرمز سلو بھی ہو گیا وہ جاری ہو گیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ now is the time to launch an offensive so they launched an offensive at the end of مارچ beginning of April برطانیہ کا بھی تو انقلہ شروع ہو گیا تھا situation یہ تھی برطانیہ نے یہ فلسطین کو ازاد کر دیا تھا اور وہ یہاں سے انقلہ کر گئے تھے تو ان کا کوئی رول انہوں نے کوئی نہیں ان کا رول بلکل یعنی کہ اسرائیلی ہسٹریز میں اس طرح پورٹری کیا جاتا ہے کہ برطانیہ نے عربوں کی سائیٹی ہے اور عرب میں اس چیز میں اس طرح پورٹری کیا جاتا ہے کہ برطانیہ نے اسرائیلیوں کی سائیٹی ہے اب یہ میرا ذاتی نکتہ نگا ہے ان سب کو پڑھنے کے بعد لیکن اوورال برطانیہ ڈس انگیجمنٹ بورڈ میں تھا اور اس نے زیادہ اس میں زیادہ حصہ نہیں لیا وہ صرف چاہ رہے تھے کہ ان کی فورسز پر حملے نہ ہو وہ پیسپول ہی نکل رہے ہیں باقی یہ لڑائی تو اس سے ان کا اتنا کنسر اس وقت تعلیس نہیں تھا نظر وہ بلکل نیوٹل ہو کے ایک اہم سوال میرا اس حوالے سے یہ ہے کہ ایک واقعہ ہوا جس کو تاریخ میں کسی بھی اچھے لفظوں میں یاد نہیں کیا دیر یاسین کا واقعہ ہوا اور اس کا بڑا ایک عجیب سا سیاسی وہ بھی منظرنامہ بھی ہے اور بڑے قتل عام ہوئے اس کے اندر تفصیل ساتھ سے بتائیں کیا اسرائیل نے اوفینسف تو لانچ کر دیا اپریل کے سٹارٹ میں عرب ریڈی نہیں ہیں ڈے سرے میں ہم کے نمبرز بھی تھوڑے ہیں اور دو تین گناہ حگانہ کے فائٹرز اورگنایز بھی پروپر جنرل سٹاف اور وہ حملہ جاری ہو گیا اور اس میں عربوں کے ساتھ ایک بدکس میں دیئے بھی کہ عبدالقادر الحسینی جو بڑے کرزمیٹک لیڈر تھے آٹھ اپریل کو شہید ہو گئے نو اپریل کو دیر یاسین کا واقعہ ہوگا ہے اب اس کے سمجھنے کے لیے آپ اسرائیلی سائکولوجیکل وارفیر کو سمجھنے انہوں نے اکروس دو بورڈ وارفیر کیا انہوں نے صرف یہ نہیں کہا کہ ہم ٹاہیں تو مجھنے ڈے پریڈ ڈا عرب سائکی دیر یاسین ایک گاؤں ہیں جو کہ تلعویف یوروشلم روڈ پر واقع ہے اور اس گاؤں نے اپنے طور پر اس گاؤں کے جو چودری ہے نمبردار جو بھی کہہ لے انہوں نے حگانہ والوں سے ڈیل کی ہوئی تھی کہ آپ ہمارے پر حملہ نہیں کریں گے ہم آپ کیوں پر حملہ نہیں کریں لیکن ارگون والوں نے جو اسرائیل کی دہشتگرد فاشست تنظیم دی جو حگانہ وشانہ وشانہ لڑی تھی اس نے دیر یاسین پر اٹیک کیا نو اپریل انہی سوڑ تالیس کو اور کہا جاتا ہے ایلان پاپ بھی اپنی بک میں لکھتے ہیں کہ اس حملے کو بنگورین کی مندھوری حاصل تھی کیونکہ یہ حملہ کیا ہی سائکولوجیکل امپیکٹ کیلئے کیا گیا اور دیر یاسین پر سی کیا گیا تھا ایک تو ایمپورٹنٹ روڈ پر تھا دوسرا ان ایکسپیکٹڈ بھی تھا وہ تو اپنی طرف سے امن کر کے بیٹھے چاند ارگون والے آئے انہوں نے نہ بچہ دیکھا نہ عورت دیکھی نہ مرد دیکھا اور پورے گاؤں کو سپایا کر دی بڑا برا قتل آگے اور اس کے بعد لاشوں کی بہرمدی کی لاشیں کوئوں میں ڈمپ کی سارا کچھ انتہائی گرافک قسم کا ایک سین کریٹ کیا اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے لاؤڈ سپیکرز فٹ کر رہے ہیں ہر دکھا جیپس پر پورے فلسطین میں اور اس واقعے کہ وہ بڑھا چڑھا کر خود کسے بتائیں پورے فلسطین میں اور ایسے ہوتا کہ اسی عرب گاؤں کے بار وہ اسرائیلی لاؤڈ سپیکر آگیا ہے اور اس نے کہا کہ دیر یاسین میں ہم نے چھوڑا نہیں تھا کسی کو لاشوں کو بھی نہیں چھوڑا آپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے اتنی دیر کی مولت ہے آپ ادھر سے نکلیں آپ ادھر سے بھاگیں گے پلان ڈالٹ کی سٹریٹی یہ تھی عربوں سے خالی کرائے جائے لاکھوں عرب ہیں سب کو مار تو نہیں سکتے اتنی تو سٹریندھ ہی لیدی بروریت کی مثال پر ان کی انہوں نے کہا کہ سائیکلوجیکلی ان کو اتنا ڈرا دیا جائے کہ یہ ڈر کر بھاگ دیں اور ڈر کے بھاگنا شروع ہوگی اور اس کی وجہ سے جو بیکن ہے جو ارگن کے لیڈر تھے بعد میں اسرائیل کے وزیراعظم بھی بنے جو ارگن کی دہشتگر جنزیم کی لیڈر جو ان نے اپنی کتاب دارے وولٹ میں لکھا ہے کہ بینگورین کی منظوری سے یہ سارا ہوا ہے بعد میں بینگورین انکار کرتے رہے بینگورین کی منظوری سے ہم نے یہ کام کیا اور اس کا بڑا فائدہ ہوا ہیفا کو کلیر کیا ہے اسرائیل نے اپریل میں جافا ہے اور اس کے ساتھ ہی ٹائی بیریس کے شہر کو اٹھارہ اور بائیس اپریل کو اور انہوں نے کہا کہ ہیفا اور ٹائی بیریس کے انہوں نے نام لکھیں کہ ہیفا اور ٹائی بیریس کو ہماری کلیرنس میں ارگوں سے خالی کرنے میں بڑی ہیلپ ملی دیر یاسین والے اس سے کہ ارگوں کو دیشت پھیلا دینا ان کو بھگا کے قبضہ کر لیا اسی طرح بارہ مائی کو سفت کے شہر میں اس میں دس ہزار عرب اور صرف پندہ سو یہ ہو گئی تھے لیکن وہ دس ہزار عرب بھاگ گئے سفت پر اسرائیل کو قبضہ ہو گیا تیرہ مائی کو جعفا پر قبضہ ہو گیا اس میں ستر ہزار عرب تھے ایک پینک پھیلا دیا ایک خوف پھیلا دیا دیر یاسین کے میسیکر کے ذریعے اور عربوں سے علاقہ خالی کروا گیا دی جائے ہوا کہ ففتین ہمیں تک اسرائیل نہ صرف یون ایلوٹڈ علاقہ تھا اس پر اپنا قبضہ مستحقم کر چکا تھا بلکہ بار والے کئی علاقے ہی انہوں نے قبضہ برطانی ایک جو انخلاع ہے اس سے پہلی بار والے کئی علاقوں پر بھی وہ قبضہ کر چکے تھے اور اس وقت بڑی وہ مستحقم پوزیشن میں آ چکے تھے اور جو فلسطین جو اندر کی عرب فورسز بھی وہ مکمل دور پر ڈشارے کا شکار ہو چکے تھے اور تین لاکھ عرب ریفیجیز فلسطین سے اجرت کر چکے مطلب اتنی افراد تقریب پھیلا دی ہوں گے کہ انہیں انخلاع کرنا شکریہ لکسرہ تینکیو اور تینکیو ویرز آپ نے دیکھا کہ اس طریقے سے اسرائیلی فیشست آرمی نے جو کہ انتہائی اور میزت اربوں کو وہاں سے ریفیوجی کی صورت میں انخلاع پر مجبور کر دیا اور اپنی کافی دہشتگردی مچائی کافی قتل عام کیا چودہ مای 1948 کو تھیوڈر ہرزل کے پورٹریٹ کے نیچے کھڑے ہو کر بینگورین نے اسرائیلی حکومت کے قیام کا اعلان کر دیا برٹیش انخلاع ہو چکا تھا اسی دوران پانچ عرب ممالک نے اسرائیل پہ حلہ بول دیا اس کی تفصیلات ہم آپ کو ہسٹریز میسٹریز اپیسوڈ میں بتائیں گے Thank you